السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت شیس علیہ السلام کون تھے زنا کی ابتداء ان کے دور میں کیسے ہوئی حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی اور موسیقی کا آغاز کیسے ہوا سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جب کابیر نے حابیر کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک بیٹا آتا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب ایک سو تیس سال تھی تب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے شیس کا مطلب ہوتا ہے توفہ حضرت شیس علیہ السلام ان انبیاء میں سے تھے جو ختمہ ہو کر پیدا ہوئے تھے اور تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر پچاس صحیفیں نازل کیے تھے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا تھا اس لئے حضرت شیس علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا حضرت شیس علیہ السلام کو سکھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی تھی جبکہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے حضرت شیبراہیل علیہ السلام کے ذریعے صرف ٹوکرے میں ان کے لئے جنت سے ایک ہور نازل فرمائی جو عربی زبان بولتی تھی قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ چھوڑ کر اپنے خاندان سے دور وادیوں میں چلا گیا اہل قابیل کے مرد بلکل بھی خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھیں جبکہ اہل شیس علیہ السلام کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں کہا جاتا ہے کہ ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کے چکر میل قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا کیونکہ وہ ان کو گناہ کرنے میں ملاوز کرنا چاہتا تھا اس نے وہاں پر ایک ملازمت اختیار کر لی ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے بانسری بنائی جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی سب لوگ حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی ابلیس کے پاس ایک ڈول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے اور زنہ اور موسیقی میں مشکول تھے وہ رات گے تک جاگتے اور موسیقی پر رکس کرتے تھے یہ موسیقی کا آغاز تھا اس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو بھول گئے تھے حضرت شیص علیہ السلام کے کچھ لوگ انہیں ایسا کرتے ہوئے چھپ چھپ کر دیکھتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ بھی ابلیس کے جال میں پھس گئے قابیل کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں اور انہیں ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور انہیں جلدی سے اپنے جال میں پھسا لیا غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اخلاق زنہ میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی بار ہوا کہ موسیقی اور زنہ لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جاہل تھے شیطان اپنی تدبیریں چل چکا تھا اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھا چکا تھا اور گنہگاروں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا حضرت شیس علیہ السلام تو نو سو بارہ سال کی عمر میں وفات پا گئے لیکن اس کے بعد بھی انسانیت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتن فوقتن اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام کو بھیجا گیا جن کا تذکرہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں کریں گے آج کے لیے اتنا ہی